بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں فرنس میں نے پلی لسٹ ایک بنائی ہوئی ہے آپ میرے چینل کا وزٹ کریں یہاں پہ آپ پلی لسٹ پہ کلک کریں پلی لسٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کافی ساری آپ کو ویڈیوز ملیں گی یہ دیکھیں ڈا فوٹو شاپ 7.0 کمپلیٹ کورس اس نام سے ایک آپ کو پلی لسٹ ملے گی اس کو آپ کلک کریں آپ کو مزید گیارہ ویڈیوز مل جائیں گی اس پلی لسٹ میں تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ایک پکچر ہے یہ دیکھیں یہ جو بلیک ان وائٹ ہے اب اس پکچر کو میں نے کلر دینے ہیں کس طریقے سے کلر ہوگا وہ میں آپ کے سوڈیو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنا براؤزر اوپن کر لینا ہے براؤزر اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سارچ پہ لکھنا ہے سی او ایل او یو آر آئی ایس ای ڈی کلرائز ڈاٹ ایس جی کلرائز ڈاٹ ایس جی آپ نے لکھ کے انٹر کرنا ہے تو یہ دیکھیں کلرائز ڈاٹ ایس جی یہ کلرائز ایس جی آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج آ جائے گا اب آپ نے یہ کلرائز ڈاٹ ایس جی پہ کلک کرنا ہے تو اس طرح کیا آپ کے سامنے ایک سکرین آ جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ آپ یہاں سے نیچے آ جائیں سائٹ سے اس جگہ سے تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ آئی ایم نارڈ ریبورٹ پہ میں جب کلک کروں گا تو آپ کے سامنے یہاں پہ سلیکٹ فوٹو کا ایک آپشن آ جائے گا اب میں آئی ایم نارڈ ریبورٹ پہ یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں سلیکٹ فوٹو کا اپشن آ گیا جس پکچر کو میں نے کلر دینے ہے اب میں نے وہ پکچر یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے یہاں سے سلیکٹ کے اپشن پہ کلک کریں یہ دیکھیں یہاں پہ سائٹ پہ کمپیوٹر کی ساری ڈرائیبز شو ہو جائیں گے یہ مختلف قسم یہاں سے آپ کسی بھی ڈرائیب میں تصویر ہے وہاں سے نکال لیں جیسے میں دیکس ٹاپ پہ نیو فولڈر 3 پہ میں نے تصویر رکھی ہوئی ہے دیکس ٹاپ پہ نیو فولڈر 3 اوپن کیا اب یہ وہ تصویر آ گئی اب اس کو میں نے ڈبل کلک کیا اب یہاں پہ وہ تصویر اوپن ہونا شروع ہو گئی ہے اس کے کلر ہو جائیں گے اب یہاں آپ دیکھیں اس کے بعد آپ نے اڈا فوٹو شاپ پہ بھی تھوڑا سا کام کرنا ہوگا تصویر پر وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے وہ تصویر یہاں سے آپ اس کو اگر یہ دیکھیں اس طرف لے آئیں تو یہ دیکھیں یہ بریکن وائٹ تصویر تھی اس کے کوئی کلر نہیں تھے لیکن یہ اس پہ یہ دیکھیں اس طرف آ جائیں یہ تصویر کلر ہو چکی ہے یہ آپ کے سامنے کمپلیٹ کلر آ چکے ہیں اس تصویر میں اب یہاں سے آپ اس کو نیچے کرتے ہیں سائٹ سے یہاں سے اس کو نیچے لے آئیں اب یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ ریزلٹ اب یہ download result پہ میں نے کلک کر کے اس تصویر کو download کر لینا ہے یہ download result پہ میں نے کلک کیا اب یہ وہ location مانگ رہا ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ اس کو download کرنا ہے تو میں اس کو desktop پہ new folder 3 میں ہی اس کو download کر لیتا ہوں اب اس کو یہاں سے اس کو save کر لیں اب اس کو یہاں سے close کر دیتے ہیں اب new folder 3 open کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ تصویر آ چکی ہے جس کو ہم نے color کیا اب آپ اس کو اڈا فوٹو شاپ پہ اوپن کر لیں اڈا فوٹو شاپ اوپن کر لیتے ہیں یہ والی تصویر کو یہاں سے اٹھا کے فوٹو شاپ پہ ڈرائگ کر دیں یہ آپ کے فوٹو شاپ پہ تصویر اوپن ہو گیا اب اس کو آپ نے یہ دیکھیں اوپر کافی سارے آپشن ہیں فائل ایڈیٹ ایمیج لیئر سلیکٹ فلٹر ویو ونڈو اور ہیلپ اب آپ نے یہاں سے ایمیج پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ایمیج پہ ایمیج پہ کلک کر کے اب آپ نے یہاں پہ ایڈجیسمنٹ پہ آ جانا ہے ایڈجیسمنٹ کے بعد یہاں پہ یہ نیچے آ جانا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ہیو سیچوریشن کا آپشن آ رہا ہے اب آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اب یہاں سے آپ نے اس کے سیچوریشن تھوڑا سی بڑھانی ہے یہ دیکھیں کلر آپ کے تیز ہو رہے ہیں یہاں سے آپ کے کلر یہ دیکھیں جتنے بھی تیز کلر کرنے آپ کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑی سی سکی میں لائٹ دے دیتا ہوں یہاں سے اس کے بعد یہاں سے اس کو اکے اب دوبارہ آپ ایمیج میں آ جائیں یہاں سے اوپر اور یہاں پہ بریٹنس اور کنٹراسٹ کا اپشن ہوتا ہے یہ بریٹنس اور کنٹراسٹ اب یہاں سے آپ تھوڑی سی کنٹراسٹ اس کی بڑھا دیں یہ کنٹراسٹ اس کی بڑھا دی اب اس کو یہاں سے اوکے کر لیں اب آپ نے یہاں سے اس کو سیف کرنا ہے فائل میں آ جائیں یہاں پہ save as کا option ہے save as کے option پہ click کریں اب یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے format select کرنا ہے جس بھی format میں آپ نے اس کو save کرنا ہے آپ اس کو یہاں سے وہ format select کر سکتے ہیں یہ jpg میں میں اس کو کرتا ہوں jpg میں میں نے click کیا یہاں سے save کے option پہ click کیا وہ کہہ رہا ہے already اس نام سے یہ file موجود ہے اس کو ہم یہاں سے cancel کرتے ہیں اس کو ہم نام دے دیتے ہیں 123 یہاں پہ file name ہم نے change کر دیا اب ہم اس کو save کرتے ہیں یہ save ہو گیا اب یہاں سے یہ جو ہے اس کو large file پہ ہی رکھنا ہے آپ نے اس کو یہاں سے full اس جگہ پہ اور یہاں پہ آپ نے نیچے click کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں size پہ یہ two emby یہاں پہ full والا size جو ہے وہ اس کو رہا لے دیں اب یہاں سے ہم اس کو okay کر دیتے ہیں اب اس کو close کر لیں اب یہ دیکھیں یہ وہ picture تھی سب سے پہلے جو کہ black and white تھی اس کے بعد colorized sg میں جا کے ہم نے اس picture کو اس ترکٹ یہ color دے دیا تھا اس کے بعد the dark photoshop میں آکے ہم نے اس کو یہ زیادہ تیاز color دے دیا تھے تو اس طریقے سے آپ اپنی کوئی بھی جو ہے picture اس کو color کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی پرانی picture ہے اور اس کا color نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو color کر سکتے ہیں تو friends اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو like اور share ضرور کریں اور channel کو ضرور subscribe کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے thank you موسیقی 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 موسیقی